جا رہا ہے اور اس مقابلے میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ابھی بلے بازی چل رہی ہے ایسے بلے بازی کرتے ہوئے اب تک بھارتیو ٹیم میں دو سو تیتیس رن بنا دیا ہے اس میدان پر اس سے پہلے جو ہائیسٹ سکور تھا وہ دو سو چوبیس تھا اب دو سو تیتیس پر چار ویکٹ بھارتیو ٹیم اس میدان پر ابھی بلے بازی کر رہی ہے ایک گن چھے سے لیکن جو ہائلائٹس ہے اس بھارتی پاری کے ہائلائٹس کے اگر ہم بات کرے تو دل تو دیکھئے گل نے جیتا ہے شبمن گل نے شتک لگا دیا اپنے ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل کریئر کا پہلا شتک اور مزید کی بات تو یہ ہے گی ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل میں اس سے پہلے انہوں نے پچاس بھی نہیں لگایا تھا تو اسی مقابلے میں انہوں نے پچاس بھی لگایا اور پھر اس پچاس کو سو میں کن بٹ کے اور سو کو ایک سو چھبیس رنوں پر جو ہے انہوں نے مطلب ناباد ہے آخری گیند دیپا کھوٹا فیس کریں گے تو ایک سو چھبیس رنوں کی پاری شبمن گل نے کھیلیے 63 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے بارہ چوکے اور سات چھکے دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں بہت سارے لوگ ہیں لیکن میں بھی ہوں ان لوگوں میں سے جو یہ بات مانتا ہے کہ شبمن گل چھکے لگانے سے زیادہ چوکوں میں بریف کرتے ہیں لیکن وقت وقت پر شبمن گل نے پروف کر دیا ہے گلت کہ بھائیہ جب چھکے مارنے کی بات ہوتی ہے تب اگدم دل کھول کے چھکے لگا سکتا ہو اور لگاتے بھی ہے دورہ شتک جب لگایا تھا وڈی آئی کرکٹ میں نیوزلینڈ کے خلاف تب انہوں نے نو چھکے لگایا تھے اور اگر آج کے میچ کی بات کرے اس پانی کی بات کرے تو ساتھ چھکے جو ہیں انہوں نے لگائے ہیں اور اگر ان کے شتک کی بات کرے تو شتک انہوں نے اپنا پورا کیا تھا ڈھاروے اوبر میں اور پچپن گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے انہوں نے اپنا جو شتک ہے وہ اچیف کیا تھا تو پرکرتی شبمن گل نے دل جیت لیا ہے شتک لگا دیا ہے پچپن گیندوں میں شروعات میں تھوڑا سا ٹکے کھیل رہے تھے ایک سو چالیس کے آس پاس کی سٹرائک ریٹ سے کھیل رہے تھے لیکن جب پاری کو خاتم کیا ہے تو کیا ہے دو سو کی سٹرائک ریٹ سے اور سب سے پہلے پرکرتی آپ سے میں جانوں اس سے پہلے بھارتی پاری سماپت ہوئی ہے دو سو چوتیس رنوں پر بھارت بھارت نے بیس آور کے اپنے کوٹے میں بنا لیا ہے دو سو چوتیس اور دو سو چوتیس بہت بڑا ٹوٹل ہے حالانکہ کہا جاتا ہے کہ اس میدان پر سیکنڈی دیم میں بلنے بازی آسان ہوتی ہے لیکن کیا دو سو پہتیس کا مانسک دباؤ جھیل پائے گی شبمن گل کے گرافکس آپ دیکھ رہے ہیں شبمن گل نے آج کے مقابلے میں 63 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے ایک سو چھبیس رنوں کی نابات دو سو کا سٹرائک ریٹ ہے بارہ چوکے ہیں چھے جو لگائے انہوں نے ساتھ لگائے دیکھیں اب اتنے چوکے چھکے لگائے کی بولنے میں بھی کنفیوزن ہو رہی ہے چھکے انہوں نے لگائے ساتھ یعنی آدھے آدھا درجن سے اوپر انہوں نے چھکا لگائے ایک درجن چھوکا لگائے دو سو کی سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بلنے بازی کیے اور آؤٹ نہیں ہو پائے شبمن گل کو آؤٹ نہیں کر پایا ہے کوئی حالانکہ سو کے ترنت بعد ایک کیچ ضرور ان کا چھوٹا تھا لیکن اگر آپ کیچ چھوڑو گے اور شبمن گل جیسے بلنے باز کا کیچ چھوڑو گے جو کی اتنے خطرناک فارم میں تو اس کا خامیازہ آپ کو اور چھبیس رنوں سے چکانا پڑے گا ہے بلکو چکانا پڑے گا اور ایک سو چھبیس رنوں کی نابات باری انہوں نے کھیلی آیا آپ نے بولا کہ گل نے گل جیتا تو گل نے آج دل جیت لیا ہے اور چوکے اور چھکے کی تو بارشی مطلب کیا ہی ہم کہے جو بھئی ہے آج جو لوگوں نے گل ہے انہوں نے چلتا نہیں ہے انہوں نے اچھا کھیلتے نہیں ہے آپ نے یہ دکھایا کہ میں ہر فورمیٹ کا چھک لاری ہوں اور آپ میرے پر کرو اور میں آپ کو دوں گا مطلب بارک چوکے اور ساتھ چھکے اور مطلب جو جو جب ان کا شرطک ہوڑا ہوا جو ریاکشن انہوں نے دیا تھا وہ ریاکشن اتنا صحیح تھا میں نے دیکھا تو میں نے کہا کہ ان کا ریاکشن نہیں ہے وہ ریاکشن کی کیا کہ آپ نے بولا کہ پچاس رن ہی نہیں بنا پارے تھے اور انہوں نے سنسوچیا شرطک بنایا ہے جب یہ پاری کھیلی ہے تو یہ بہت بڑی اپلافتی ہے اور آج انہوں نے پروپ کیا ہے کہ جو دل ہے وہ بھارتی ہے کرکٹ ٹیپ کے لیے پورے لائک سے وہ پھیل سکتے ہیں اور ان پر ترشت کرنا جو شارک اپتان جو ان پر ترشت کرتے ہیں وہ بلکل صحیح ہے بلکل آپ تو پرکرتی نے بھی بول دیا کہ وہ تینوں فرمیٹ کے لائک ہے تو اب ملگے پرکرتی کا بھی ان کو مل چکا ہے گرین سگنل آپ کو بتا دے بہت سارے اچھیومنٹ